فواد چودی صاحب پاکستان طریقہ صاحب کے سینے رانو ہمارے ساتھ ہیں ان سے در ڈیٹیئر میں بات کر لیتے ہیں فواد صاحب ظاہر ہے ہر فیصلہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سو فیصد درست ہوگا اب بھی آپ پچھلا پورا سال دیکھتے ہیں تو بطور پارٹی اور پارٹی کے ایک بڑے اہم شخصت ہونے کے ناتے کیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ غلط فیصلے بھی ہوئے خاصتا تو جو آپ کے پرویز لاہی وزیراعالہ تھے وہی کہتے تھے جی اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے کنجاب آپ کو آج فیل ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں صدق دو ہی تو فیصلے ہیں جنہوں نے تیریکی انصاف کو تیریکی انصاف بنایا ہے پہلا فیصلہ ہے ہمارا جو ہم نے اسمبلیوں سے ریزائن کیا دوسرا فیصلہ جو ہم نے یہ پروینچل اسمبلی جو ہیں ڈیزولف کی یہ تو بہت بڑی پلٹیکل موپ کی اس کا تو کوئی جواب ہی حکومت اب تک نہیں دے پا رہی اور انہیں آئین کو روندنا پڑھ رہا ہے آئین کے اندر رہتے ہوئے تو وہ اس کا جواب ہی ان کے پاس نہیں ہے وہ پہلے انہوں نے آئین کو روندنا پھر آپ سپرن کورٹ کے ادارے کو روندنا چاہ رہے ہیں اور اس وقت وہ بے بس ہیں مکمل طور پر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے جواب کیا دینا ہے تو یہ دو مومز جو تھی اور پھر دیکھیں یہ جو عوامی پذیرائی ملی ان مومز کو پہلے ہم نے سینٹی سیلیکشن ڈڈیسٹی پہ دیکھیں اور تیس سیلیکشنوں میں ہمیں کامیابی ملی اور لوگوں نے اس ناریٹیو کو کہ یہ اسمبلیاں غیر نمائندہ ہیں اور نئے انتخابات کی طرف جانا ہے لوگ نے اس کو ووٹ کیا ہمیں لوگوں کو پتہ تھا ہم اسمبلیوں میں نہیں جارے پھر بھی جو ہے ووٹ کیا تو یہ دو ہی دو سب سے بڑے پیس لیتے ہیں اور یہ عمران خان کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا بہت بڑے پیس لیتے ہیں سسٹم سے لڑنا ہو تو آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم اس سسٹم سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اور یہی ہم نے کیا اور ان دو رو پیسنوں کی وجہ سے آج طریقہ انصاف اتنی مقبول ہے فواہ صاحب جب آپ اسمبلی سے جاتے ہیں کہ ہم ایسی اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں پھر اسی اسمبلی میں واپس آنا چاہتے ہیں تو کیا اسے سسٹم سے فائدہ اٹھانا نہیں کہیں گے پھر فواہ صاحب نہیں اس سسٹم میں ہم تو بلکل نہیں آنا چاہتے اس میں ہم نے جو ستیفے دیئے تھے ہم نے اجتماعی ستیفے دیئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹر ستر مینالا صاحب نے کہا کہ نہیں آرٹیکل سترہ کی تحت یہ فیصلہ نہیں ہے یہ انڈویجول فیصلہ ہے اور انڈویجول فیصلہ تو یہ نہیں تھا یہ تو دیکھیں پارٹنگ فیصلہ تھا ہم نے سب نے فیصلہ کیا تھا اور سپیکر کاسل سوری نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا اس کو ایکسپٹ کر کے ایک سو ستر حلفوں پر الیکشن میں جانا چاہیے تھا اس کو انہوں نے خامخواہ روپ دیا جس کی وجہ سے وہ انڈویجول فیصلہ ہو گیا انڈویجول فیصلہ جو ہے مظاہر ہے وہ تھا ہی نہیں کبھی ہم تو استعمائی فیصلے پہ گئے فواہ صاحب یہ بتائیں کل آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی جس میں آپ نے کہا کہ ڈائلاغ ہونے چاہیے اور اس میں سیاسی جماعتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو شامل ہونا چاہیے تو سر یہ آپ نے اپنے طور پر ایک سیجیشن دیا ہے یا کہیں پر یہ بات میچور ہوئی ہے تو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نہیں دیکھیں ایک ساتھ میں تو بات اپنے طور پر نہیں کرتا میری پارٹی جو بھی پارٹی موقع ہوتا ہے میں دیکھیں جب انڈویجول ہوگی کوئی بات تو میں ساتھ کہہ دوں گا کہ یہ میری انڈویجول ہوگی ہے لیکن یہ ہمارا پارٹی کا ہی موقع ہے اور عصد عمر صاحب نے شاہ محمود پوریشی صاحب نے عصد کیسر صاحب نے اب یہ سب نے یہ بات جو ہے مختلف اقویئرس پہ کی ہے اور عمران خان نے سب سے پہلے یہ بات جو ہے وہ کی تھی اپنی ٹویٹ بھی انہوں نے کی اور انہوں نے کہا الیکشن کے فریم بک کے اوپر باتچیت ہونی چاہیے اور سیاسی جماعتوں کے اندر یہ باتچیت ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ بیٹھنا چاہیے کیونکہ پاور کو ایکسرسائز کر رہے ہیں جہازہ اسٹیبلشمنٹ میں حکومت میں اور پوزیشن میں ایک ڈائیلوگ ہونا چاہیے جہاں رول آف کے گیم پریم ہو اور پاکستان مزید مقصان سے بچ جائے اور اسٹیبلشمنٹ جائرے جو اٹیک ہوتے رہے پچھلے دنوں چاہے وہ نونلی کی حکومت جانے کے بعد ہوئے ہو چاہے وہ آپ کی حکومت جانے کے بعد وہ نہیں انوالد ہونا چاہے جیسے کہ انہوں نے کہا جی ہم جو ہیں سیاست میں نہیں انوالد ہونا چاہتے تو پھر آپ پھر بیٹھ جائیں گے نونلی اور آپ لوگ ساتھ اس طرح کے سوال آپ نہ کیا دیں یہ کیا ہے آپ نے سوال کیا کیا مطلب ہے سوال آپ کو نہیں پتا کیا ہے کہاں پہ پاور لائے کر رہی ہے ایسی ایم کانا باتوں کی کیا آپ تک کرتی فواز صاحب کیونکہ ظاہر ہے تنقید تو کرتے ہیں جب آپ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں جب حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر سب ایک پیچ پہ ہوتے ہیں سوال اس لیے میں نے پوچھا تھا مجھے ذرا یہ بتا دیں اب عدالتی امور کو آپ کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں ایکسٹریم پوزیشن پہ حکومت آگئی ہے کہتی ہے جی چیر جسٹس مصطافی ہو تو سر آپ کے خیال میں یہ میچور ہوگا معاملہ یا حکومت کے ہی گلے پڑے گا اور توہین عدالت پھر کس کس پہ لگے گی ایوان پہ تو نہیں لگ سکتی کیونکہ پارلیمان لے کر جا رہے ہیں معاملہ بات یہ ہے کہ بڑی سیری بات ہے پاکستان کا آئین ہے اس میں سپریم کورٹ کا ادارہ ہے سپریم کورٹ پارلیمان اور جو انزیکٹیو ہے اس کے درمیان دیارات کی تقسیم کی گئی ہے سیپریشن آف پاورز کے اوپر ہم کھڑے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کو رون دینا ہے اس کا مندلہ آئین ختم ہو گیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کرتی اور سپریم کورٹ وزیراعظم کو ڈسکولیفائر نہیں کرتی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں سپریم کورٹ عملی طور پر ختم ہو گئی اور پہلے بھی یہ ہو رہا ہے آپ دیکھئے شہباز گل کو باہر جانے کی اجازت دی عدالت نے وہ ائرپورٹ کے اوپر پہنچا اس کو باہر نہیں جانے لیا گیا اس کو روک لیا گیا اس کے بعد حسان نیازی زمانت لے کے عدالت سے باہر نکلا اسلام آباد پولیس نے اس کو ریسٹ کر لیا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائے جائیں اس آن لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں ہوئے سو میں ایک پیٹیشن لے کے سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں کہ یہ تو بالکل ایک تماشا بن گیا ہے کہ عدالت کے احکامات کے اوپر عمد رحمد ہو ہی نیرا اس کو انڈریکٹلی جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ بے بس کر دیا گیا ہے کل جو یہ فیصلہ ہونا ہے یا آپ عدالت سے پوچھیں گے جی ظاہر ہے اور کل جو فیصلہ ہونا ہے کابینہ کا وہ ایک فیصلہ کن موڑ ہوگا جہاں پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہوں نے اپنا وجود پر قرار رکھنا ہے یا وہ پھر بطور ادارہ بلسیو سٹیوب سے سٹی فواہ صاحب آپ نے بارہ گھنٹے کا جو آلٹی میٹم دیا تھا کہ جو قرارداد لائے دے جنہوں نے سائن کیے تھے وہ اپنے آپ کو ڈس اون کر لیں تو اس کے حوالے سے بھی آپ جائیں گے عدالت یہ معاملہ لے کے جبکہ حکومت تو فیصلہ یہ کر رہی کہ ابھی تو الیکشن کمیشن کو جو پیسے دینے اس کے لیے بھی مہا سے ہمیں پوچھا جائے پارلیمان سے پوچھا جائے تو آپ ان دونوں مددوں کو لے کے جائیں گے کیا پہ وہ تو سپرم کورٹ میں نے کل رپورٹ پیش کرنی ہے نا سپرم کورٹ نے پیسلہ کرنا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے اور جو یہاں پہ معاملہ ہے کہ ان پیالیس لوگوں کا جنہوں نے ریزولوشن بھوک کی اور ابھی تک انہوں نے بیان انڈویجوی نہیں تو بہت سرے لوگوں نے رابطہ ہی ہے کہ ہم نہیں تھے شامل ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا کیا ریزولوشن آ رہی ہے لیکن میرا خیال یہی ہے میرا مشروع ہم تو یہی تھا کہ آپ پبلکلی جائیں اور کہیں کہ ہم نے اس قراردار کے اوپر سائن جو ہے وہ ہم سے کروائے گئے ہیں ہمیں پتا نہیں تھا ریزولوشن کیا ہے تو پھر بچت آپ کی ہو سکتی ہے اگر ویس یہ بیالیس لوگ جو ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ یہ